مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف بہت ہیں کہ یہ ہو گیا تو اس سے نکا نہیں ہو سکتا ہے یہ ہو گیا تو اس سے نکا نہیں ہو سکتا ہے تو بھائی ہمارے لئے یہ ٹینشنیں کیوں ہیں یہ غیرت مند لوگوں کی زندگی ایسے ہی ہوتی ہے کہ جب آپ کے بیٹے کی شادی ہوئی اور بہو بن کے کوئی عورت گھر میں آئی تو اسلام آپ کو یہ اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ اس پہ حوص کی نگاہ ڈالو اب آپ نے جب بھی اس کو دیکھنا ہے اپنی بیٹی کی حیثیت سے دیکھنا ہے اور حفوظ ہے اور یہ بھی اسلام نے بتا دیا بھائی یہ طلاق بھی دے گا تو آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے ہو ہی نہیں سکتا راستہ باند تو ہمارے پاس کتنی بڑی دلیل کسی ایتھیس سے پوچھو کہ یہ غلط ہے وہ اگر غلط کہے گا تو غلط ہونے کی دلیل نہیں وہ صحیح کہے گا تو صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہمارے پاس کتنی بہترین دلیل ہے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخ وعمہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاع وعمہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن کیا انداز ہے میں نے ایک انگریز کے تفسرہ پڑھا تھا اس آیت پہ اس انگریز نے لکھا کہ مسلمانوں کے پاس یہ جو آیت ہے نا یہ ایسی خاندانی آیت ہے خاندانی کے لئے اس میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں اس کے جو الفاظ کا اپنی زمان میں ترجمہ کر رہا ہوں اس نے کہا سوچو جس معاشرے میں اس قانون پر عمل کیا جاتا ہوگا کیسا پاکیزہ معاشرہ ہوگا وہ یہ انگریز کے الفاظ ہیں اور جس معاشرے کے پاس یہ قانون نہیں ہیں وہ بزبان حال یہ کہنا چاہ رہا تھا تو اس معاشرے کی درندگی کا کیا عالم ہوگا وہ کیسے فیصلہ کرے گی الفاظ کی ہیں قرآن کے آپ اٹھا کے دیکھیں چوتھے پاروے کا انڈ تم پر حرام کر دی گئی ہیں ہمیشہ کے لئے تمہاری مائیں کبھی بھی انسان اپنی ماں سے اس قسم کا ریلیشن نہیں کر ہمیشہ کے لئے حرام واباناتک اور ماں میں نانی دادی خود بخود آتی ہیں وہ بھی ام میں ہی آتی ہیں واباناتک تم پر حرام کر دی گئی ہیں ہمیشہ کے لئے تمہاری بیٹیاں اور اس میں پوتیاں اور نوازیاں بھی اسی بیٹیوں میں ہی آتی ہیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری بہنیں چاہے ماں شریکوں یا باپ شریکوں سب اس میں آ گئی ہیں تمہارے باپ کی بہنیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں بھولو بھائی ففی جیسے کہتے ہیں مقدس رشتہ ہے جب اپنے باپ کی بہن پر نگاہ ڈالو گے ماں والی نگاہ ڈال سکتے ہو کوئی اور نگاہ ڈالنے کی اجازت بولو بھائی یہ ہے ہی نہیں یہ نگاہ کا محل ہی نہیں ہے وَأَمَّةُكُمْ وَخَالَةُكُمْ تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری ماں کی بہنیں جس کو خالہ کہا جاتا ہے نہیں آرہی بات چاہے وہ تم سے عمر میں چھوٹی کیوں نہ ہو لیکن چونکہ تمہاری ماں کی بہنیں تو لیول اس کا وہی ہے نا تو جب اس پر نگاہ ڈالے گی ماں والی نگاہ ڈالے گی وَأَخَوَاتُكُمْ وَخَالَةُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخْ تمہارے بھائی کی بیٹیاں تم پر حرام ہیں کیونکہ تمہارے بھائی کی جو بیٹی ہے وہ تمہاری بیٹیوں کی طرح ہے کبھی بھی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا وَبَنَاتُ الْأَخْ تمہاری بہن کی بیٹیاں جو تمہیں مامو کہتی ہیں تمہارے بھائی کی بیٹیاں تمہیں چاچو کہتی ہیں یہ کیسا رشتہ ہے کہ ایک طرف چاچو بھی کہہ رہی ہیں انکل بھی بنا رہی ہیں انکل کا اصل میں تو چچا سے نکلا ہے وہ انگریز نے پھر اس کا مفہوم اتنا وسیع کر دیا کہ پوری دنیا کو انگل بنا دیا انہوں نے جب وہ تمہیں چچا کہہ رہی ہے تمہیں احترام دے رہی ہے عزت دے رہی ہے تو اب اس سے یہ ریلیشن قائم نہیں ہو سکتا نہ حلال نہ حرام حرام تو بیسے ہی حرام ہے حلال بھی نہیں ہو سکتا کیا انداز قرآن کا وہ مائیں جنہوں نے بچپن میں گود میں لے کے تمہیں دودھ پلا دیا ان سے بھی ایک تقدس کا رشتہ قائم ہویا پہلے تو بہت ہوتا تھا اب کم ہوتا ہے مالدار عورتیں پہلے بچے خود نہیں پالتی تھی عرب میں دستور تھا پیسے دے گئے کسی کہتے ہیں تو پال لے جب بڑا ہو جائے میں اس لیے جو ڈیفینس کلفٹن کی عورتیں ہیں ان سے کہتا ہوں آپ سے اگر بچے نہیں پل رہے نا تو پیدائش کو روکو مت پیدا کر کے دائیوں کو پکڑا دیا کرو یہ پھر بھی بہتر ہے اور یہ ثابت ہے اسلاف سے خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نے نبی کی ولادت کے بعد مائی حلیمہ کے حوالے کیا نا حوالے کر دیا تو مائی حلیمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بن گئی ماں بن گئی کیونہ نے دودھ پلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جو عورت آپ کو بچپن میں دودھ پلاے ایک تقدس کا رشتہ بولو بھائی قائم ہو گیا اب اس سے نکاح کا سوچنا یہ غلط ہے ماں بیٹی کا رشتہ بن گیا اور اللہ نے کیا فرمایا وَأُمَّهَا تُنِسَائِكُمْ تمہاری بیوی کی جو ماں ہے وہ بھی تمہاری کیا ہے مَدَرِنْ لَوَ ہے نا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیوی پہ جو نگاہ ڈالو وہی نگاہ اس کی ماں پہ بھی نا 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 وہ ساس ہے وہ تمہارے لئے ہمیشہ کے لئے وَأَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّا جس عورت سے تم نے نکاح کیا اور رخصتی بھی ہو گئی اس عورت کی بیٹی بھی تم پہ ہمیشہ کے لئے حرام کیونکہ تم اس کے سوتیلے باپ بن گئے یہ بھی ایک طرح کا فادرین لائے اسٹیپ فادر ہے اور یہ اسٹیپ ڈاٹر ہے کیوں؟ اس لئے کہ اب یہ نہیں ممکن ہے کہ اس کی ماں سے بھی تمہارا لیلیشن ہو اور اسی وقت نے یا کسی زندگی کے کسی مور پر اب اس کی بیٹی سے بھی نہ بھائی اس بیٹی نے تم پر ایک دفعہ باپ کی نظریں ڈال دی ہیں کیونکہ وہ ماں کا شہر تو باپی جیسا ہوتا ہے نا وہ ایک دفعہ تمہیں اس طور پر ایکسپٹ کر چکی ہے کہ یہ میری والدہ کا کیا ہے ہزبینڈ ہے تو اب یہ رشتہ ایسا ہے کہ اب قیامت تک اس سے نکاح نہیں ہو سکتا وَحَلَائِلُوا أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمُ تمہارے جو بیٹے ہیں ان کی بیویاں بھی تم پر کیا ہیں جسے بہو کہا جاتا ہے نہیں آرہی بات کیونکہ بیٹا جب اس کو لے کر آتا ہے تو تم بیٹے کی واسطے سے اس پر بیٹیوں کی نگاہ ڈالتے ہو اور ڈالنا بھی چاہیے اور وہ تمہیں کیا ایز فادر کر لیتی ہے تو بس یہ ہمیشہ کے لیے اب کیا ہو گیا بولتے کیوں نہیں بھائے اور قرآن نے یہ بھی کہا وَانْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَئِينَ اور دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا بھی کیا ہے کیونکہ ایک عورت سے جب تمہارا کوئی ریلیشن ہے اس کی موجودگی میں اس کی سگی بہن سے بھی یہ ریلیشن ہو اس کو بھی اسلام غیرت کے خلاف سمجھتا ہے اس سے علیتگی کے بعد نکاح ہو سکتا ہے اور حدیث کے مطابق خالہ بھانجی سے بھی ایک ٹائم پر نکاح نہیں ہو سکتا خوبی بھتیجی سے بھی ایک ٹائم پر نکاح نہیں ہو سکتا آگے اللہ نے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُمَّا وَرَا عَزَالِكُمْ اس کے علاوہ جتنے رشتیں ہیں تمہارے لیے کیا ہیں حلال یہ اللہ نے تسلی دے دی تسلی اس طرح دے دی کہ اللہ اتنے سارے تونے خواتین کی لسپ پیش کر دی جن سے نکاح ناجائز ہے تو ہم تو سارے اندگی نکاح ہی نہیں کر سکیں گے تو اللہ نے بتایا اس کے علاوہ بہت ہیں سیکھے نا بھول سیل کے حساب سے ہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور خاص طور پر اگر تم محنانہ تارک مصود صاحب کے بیان سنتے ہو پھر تو اس معاملے میں بلکل ٹینشن چھوڑ وہ ہمارے بھانجوں نے کہا تھا نا ابھی جمعے کو میں نے بیان میں بتایا تھا سترہ اٹھارہ سال کے ہیں مجھے کہنے لگے ہمارے لئے کیا پرابلم ہے وہ گھر میں جا کے ذکر کر رہے ہیں کہ ابھی ہماری آمدن تو کچھ ہے نہیں تو کچھی عبادی میں دو ہزار روپے کرائے پر کمرہ مل جاتا ہے کسی بیوہ سے کر لیتے ہیں تو گھر میں جب ان کی والدہ نے یہ باتیں سنی تو پریشان ہوئی یار یہ میرے بچے کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو ان کے اببہ نے کہا کہ جب مفتی تارک مصود کے بیان میں بیٹھیں گے یہ تو ہوگا یہ تو تو میں نے اب کل مجھ سے یہ ملے بڑا والا وہ کہنے لگا مامو ایک چیز ہمارے ذہن میں آ رہی ہے اگر ہم کسی بیوہ سے کریں نکاح تو پہلی شادی لڑکی کی پچیس سال کی عمر میں ہوتی ہے جو عام طور پر شادی ہوتی ہے کماری لڑکیوں کی شوہر بہت زیادہ ٹائم جلدی مر گیا تو دس بیس سال میں جا کے مرے گا تو کوئی پینتیس پینتالیس سال ہی کی ہمیں ملے گی تو مطلب پریشان ہو جاتا ہے یار یہ کیسے کریں ہم اتنی قربانی بھی دیں اور دوہزار کا گھر بھی لیں اور پھر کچھی آوادی میں بھی جائیں اور وہاں بھی رہیں اور یہ کیسے میں نے کہا بھائی یہ آرڈر پہ بیوہ کروائے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا یہ کام اگر آپ اس عمر میں چاہتے ہو تو اس کے لیے کوئی ایسے ادارے سے رابطہ کرو جہاں یہ بورڈ لگاواؤ کہ ہمارے ہاں آرڈر پہ عورتیں بقاعدہ بیوہ کروائی جاتی ہیں قدرت کی طرف سے ایک کسی کے بیوہ ہونے کا انتظار کرو اور میں نے کہا دوسری بات یہ کہ یہ آپ کی سوچ بہت اچھی ہے نظریہ بہت اچھا ہے اپریشیئٹ کرتا ہوں لیکن مسئلہ پتا ہے کیا ہے کیونکہ ابھی آپ کی جیم میں روکڑا بالکل بھی نہیں تو پینتالیس سال کی بھی کوئی بیوہ مل جائے نا تو غنیمت ہے جو قدرت کی طرف سے بیوہ جلدی ہو گئی ہو تو عورتیں سب سے پہلے کیا دیکھتی ہیں روکڑا دیکھتی ہیں وہ میرا کلپ بھی بڑا وائرال ہوئے اس بارے میں تو وہ تو دیکھتی ہیں تو لیکن پھر میں میں ان کے والدین سے کہتا ہوں اگر کوئی مل جائے ان کو فری میں تو کر لو کس نے منع کیا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے اور اگر کوئی ملے گی تو ڈری ہوتا ہے کہ وہ فراڈی نہ ہوگی اچھا اس پہ ایک علمی نکتے کی بات بھی ہے وہ پھر کسی اور کیونکہ پورا بیان پھر ادھر ہی چلا جائے گا پھر میں کسی اور وقت اس کو میں بتاؤں گا کہ میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ موٹ آگے جہاں چاہے نکا کر لو ٹھیک ہے نا نکا میں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے غریب لڑکی سے کرو یہ تو فائدے کی چیز ہے لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی نسل نہ خراب ہو جائے اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے میں غریب لڑکیوں سے نکا کا مشورہ بھی دیتا ہوں بیواؤں سے بھی دیتا ہوں طلاقی آفتاؤں سے بھی دیتا ہوں لیکن چند چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا اگر کوئی ایسا خاندان ہے جن میں تمیز عدب ہے ہی نہیں چور اچکے ہیں وہاں کے لوگ عورتیں پھر شادی آپ کو دھنی کریں کیونکہ بچے ماں کو فالو کرتے ہیں آج کل باپ کو کوئی نہیں لفٹ کراتا آپ کے بچے اس ڈیزائن کے پیدا ہوں گے کہ آپ بولو گے یہ کیا عذاب میں ڈال دیا مامونیں ہیں تو اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہے پھر یہ قرآن سے کہا ثابت ہے یہ میں کسی اور وقت بتاؤں گا ہاں کسی کو خدا نہ خواستہ زنا کا خوف ہو یہ خطرہ ہے کہ اگر نکاح نہیں کیا تو میں زنا میں بڑھ جاؤں گا پھر وہ جیسے تیسے جہاں بھی موقع ملتا ہے نکاح کر لے کیونکہ زنا سے بچائے اپنے آپ لیکن نورملی غریب لڑکیوں سے تو کریں بیوہ سے بھی کریں اپنے اسی عمر میں زیادہ ہے تو بھی کریں ہمارے نبی نے پہلا نکاح پچیس سال کی عمر میں کیا چالیس سالہ بیوہ سے لیکن خاندان اچھا تھا جیسے ہی نبی کو نبوت ملی ہے سب سے پہلے تصدیق حضرت خدیجہ نے کی ان کے تسلیقی الفاظ جیسے تھے نا اس سے پتا چلتا ہے کہ بڑے اچھے خاندان کی تھی کیا ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا اسے فرشتہ آیا یوں کیا تو آپ پریشان تھے انہوں نے فرمایا کہ اللہ آپ کو رسوہ ہونے نہیں دے گا اس لیے کہ آپ ہمیشہ بیوہ عورتوں کو سہارا دیتے ہیں مسکینوں کا یتیموں کا خیال کرتے ہیں آپ کی زندگی اتنی اچھی گزری ہے جن کے عامال ایسے خاندانی ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے ساتھ اللہ کی مدد ہوتے ہیں